ہولی ووڈ ہو یا بولی ووڈ زیادہ معافضہ لینے والے اداکار ہمیشہ مددہوں کی دلچسپی کا باعث رہتے ہیں لیکن فلموں کی نگری میں کچھ فنکار ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر معافضے پر بھی صلاحیتوں کے جہر دکھاتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی فنکاروں کے متعلق بتائیں گے اتنی بڑی انڈین فلم انڈسٹری میں ایسے بہت بڑے اداکار موجود ہیں جنہوں نے بغیر معافضے کے بھی فلموں میں کام کیا اور فلمیں بھی ایسی جنہیں لاکھوں لوگوں نے سنما گھروں میں جا کر دیکھا ہو بھارتی اداکارہ دپیکا پیڈوکون کا شمار دور حاضر کی مشہور ترین اداکاروں میں ہوتا ہے اور بولی ووڈ کے بڑے پردے پر ان کی پہلی فلم عوم شانتی عوم تھی جس میں اداکارہ نے شاروخان کے ساتھ کام کیا تھا لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ فلم اداکارہ نے فلم سازوں سے بغیر معافضہ لیے کی تھی راج کمار راؤ انڈین فلم انڈسٹری کے منجے ہوئے اداکاروں میں سے ایک ہیں اور ان کی فلمیں ہمیشہ کمرشل نہیں ہوتی بلکہ وہ اکثر آرٹس فلموں میں بھی کام کرتے ہیں ان کی ایک ایسی ہی فلم ٹریپ تھی جس کے بارے میں راج کمار راؤ خود کہتے ہیں کہ کچھ فلمیں باکس آفس کے لیے نہیں ہوتی بلکہ زندگی کے لیے ہوتی ہیں راج کمار نے بتایا کہ آج سے پچاس سال بعد جب میں موجود نہیں ہوں گا اور لوگ میری دس فلموں کی بات کریں گے تو ان میں سب سے اوپر ٹریپٹ ہوگی راج کمار راؤ نے وکڑم عدیتیا موٹوانی کی اس فلم کے لیے معافضہ نہیں لیا تھا بھارت کے مشہور ترین اداکار انیل کپور کی بیٹی سونم کپور نے دوہزار تیرہ میں ریلیز ہونے والی فلم بھاگ ملکہ بھاگ میں مختصر قدار ادا کیا تھا جس کے لیے اداکارہ نے صرف گیارہ روپے معافضہ لیا تھا اور اس کی تصدیق ہدایت کا راکش عام پرکاش مہرہ اپنی کتاب میں کر چکے ہیں بولی وڈ کے شہنشاہ امیتہ بچن نے سن دوہزار سترہ میں اپنی فلم بلیک کے بارہ سال مکمل ہونے پر ایک بلوگ میں لکھا کہ رانی مکھر جی کے ساتھ یہ فلم بغیر پیسے لیے کی تھی یہ بھی بتایا کہ وہ صرف سنجے لیلا بھنسالی کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے اور جب موقع ملا تو اچھا لگا لیکن اس فلم کی تنخواہ نہیں لی تھی ایک ڈانسر سے مینسٹریم ہیرو تک کا سفر کرنے والے شاہد کپور کی فلم ہیدر دوہزار چودہ میں ریلیز ہوئی تھی فلم بنانے والے وشال بھردواج کے مطابق جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو شاہد کپور نے یہ فیصلہ کیا کہ اس فلم کا بجٹ بہت زیادہ ہے اور ہمیں اس پر مزید پیسو کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے وشال بھردواج کا کہنا تھا کہ شاہد کپور نے اس فلم کے پیسے نہیں لیے تھے اور یہ ان دونوں کے درمیان راز تھا نواز الدین صدیقی نے منٹو فلم میں سعادت حسین منٹو کا کردار ادا کیا تھا اور اتنی بڑی شخصیت کے کردار کے ساتھ انصاف کرنا انتہائی مشکل کام ہے فلم کی ہدایتکار ننیدہ داس نے اس حوالے سے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ ایک ایسا کردار تھا جس کے لیے کوئی اداکار کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اس فلم کے لیے کوئی پیسہ نہ لینا نواز الدین صدیقی کا بڑا پن ہے نواز الدین نے اس فلم کے لیے صرف ایک روپیہ لیا تھا بولی وڈ کے بھائی کہلانے والے سلمان خان نے بھی کئی فلموں بشمول تیسمار خان، عجب پرہم کی غزب کہانی، عوم شانتی عوم اور سن آف سردار میں مختصر کردار ادا کیے جس کا بولی وڈ سٹار نے کوئی محافظہ وصول نہیں کیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا